بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام دوست حیر جیسے ہوں گے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک السی کے متعلق ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو السی کے حیرت انگیز فوائد کے بارے میں بتاؤں گا السی کو استعمال کرنے سے ہمارے جسم میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا اس کے ساتھ السی کو استعمال کرنے کا طریقہ ٹائم وغیرہ بھی بتاؤں گا آپ سے بزارش ہے کہ آپ ویڈیو ہیں ان تک دیکھیں آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والے لیٹس ویڈیو ان تک پہنچ سکیں السی کے ویڈیو کا رنگ سرکھی مائل ہوتا ہے جو بیش مار فوائد کے حامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ صحت کو بہتر بنانے کے لیے السی سے بہت سے طبی فوائد بھی حاصل کیا جا سکتے ہیں اس لیے اس کے بیجو کو رزانہ کی بنیاد پر اپنی خوراک کا حصہ بنانا چاہیے ماہرینِ غزائیت کے مطابق السی میں بہت سے غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں جن میں فائبر، فیٹی ایسرز، اومیگا تھری، وٹامین بی ون، وٹامین بی ٹو، وٹامین سی، وٹامین ای، کیروٹین، زنگ، فلاد وغیرہ وغیرہ شامل ہیں اس کے بیجو میں ایسے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں جو چھاتی کیا کینسر کی مختلف اقسام اور زیابتی سے بچاتے ہیں السی کے بیجو کی تاثیر پہلے درجہ کی گرم ہوتی ہے اس لیے اسے احتیاط سے کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے دوستو السی کے بیجو کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے یہ میں آپ کو انڈ پر بتاؤں گا سب سے پہلے آپ اس کے کچھ فوائد سن لیں اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ زیابتیز کے لیے بہترین ہے اس کے بیجو میں اومیکا تھری اور فائبر وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے زیابتیز کے مرض میں ان کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے ایسے افراد جو زیابتیز کا شکار ہوں یا جن لوگوں کو اس بیماری کے خطرات کا سامنا ہو تو وہ اس سے رزانہ استعمال کریں تاکہ ان کے خون میں گلوکوز کی مقدار نارمر رہے دوستو دوسرے نمبر پر میٹابولک سینڈروم سے بچاؤں میں مددکار ثابت ہوتے ہیں ماہرین کے مطابق میٹابولک سینڈروم دل کی مختل بیماریوں اور زیابتیز ٹائپ ٹو کی وجہ بن سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کے صحت پر منفی اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور صحت باحیثیت مجموعی متاثر ہوتی ہے اور جسمانی کمزوری کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میٹابولک سینڈروم کی وجہ سے دگر کئی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن السی کو رزانہ استعمال کرنے سے نہ صرف اس مرض کی علامات میں کمی آتی ہے بلکہ اس سے چھٹکارہ پانے میں بھی مدد ملتی ہے دوستو تیسے نمبر پر یہ سوزش کے خلاف مفید ہے بعض وجہات کی وجہ سے ہماری جسم میں سوزش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پٹھوں اور جوڑوں میں درد رہنے لگتا ہے لیکن اگر اس کے بیجو کو ہر روز استعمال کیا جائے تو سوزش اور اس کی وجہ سے جوڑوں میں ہونے والے درد سے آسانی کے ساتھ چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے السی میں چونکہ وٹیمن بی ون اومیگا تھری کوپر اور سلینیم وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے سوزش میں کمی آتی ہے اور جوڑوں اور پٹھوں کے درد سے نجات ملتی ہے دوستو نمبر چار پر یہ دل کی صحت کے لیے بہترین ہیں خون میں کولسٹرول کی مقدار بڑھنے سے دل کی مختلف بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں ایک بین القوامی جریدے کے مطابق جو لوگ دن میں تیس کرام السی استعمال کرتے تھے ان میں کولسٹرول کی مقدار ان لوگوں کی نسبت کم پائی گئی ہے جو کولسٹرول کو کم کرنے کے لیے عدویات کا استعمال کرتے تھے ماہرین کے مطابق السی فائبر سے مالا مال ہے اس لیے کولسٹرول کا لیول کم کرنے میں بھی مددکار ثابت ہوتی ہے دوستو پانچوے نمبر پر اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وزن کم کرنے کے لیے بہترین ہیں اکثر خواتین میں ہارمونز کے غیر متوازن ہونے کی وجہ سے ان کا وزن بڑھنے لگتا ہے بڑھتے ہوئے اس وزن کو کم کرنے کے لیے السی کے بیج نہائید اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں موجود فائبر کی مقدار میٹابولیزم کی رفتار بڑھاتی ہے اور حازمہ کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ کولسٹرول کا لیول بھی متوازن رکھتی ہے پیسی ہوئی السی کے آٹے کی روٹی یا اس آٹے کو نیم گرم پانی میں استعمال کرنے سے چند دنوں میں وزن میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ یہ بیج غیر متوازن ہارمونز کی سطح بھی بہتر بناتے ہیں دو سو چھٹے نمبر پر یہ ہر قسم کے کینسر سے بچاؤں میں مددگاہ ثابت ہوتی ہے ال سی کے بیجوں میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو چھاتی آنتوں جلد اور پھیپڑوں کے کینسر سے بچاؤں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کو باقاعدگی سے استعمال کرنے سے کینسر کی وجوہات کا خود با خود خاتمہ ہو جاتا ہے دوستو ساتھویں نمبر پر ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہترین ہے یہ بیج گدرتی طور پر ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہر روز یہ بیج استعمال کرنے سے ہائی بلڈ پریشر کی علامات میں خاصی کمی آتی ہے کچھ تحقیقات کے مطابق عدویات کے برعکس ال سی کے بیج کا موثر طریقے سے استعمال ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے بلڈ پریشر میں کمی واقع ہونے سے فالج اور دل کی بیماریوں کے خطرات کم ہو جاتے ہیں دوستو ال سی کے بیج رسولی سے بچاؤں میں مددکار ثابت ہوتے ہیں یہ رسولی کو ختم کرتے ہیں دوستو آخری اصل سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ قوت مدافعت میں اضافہ کرنے کے لیے بہترین سمجھے جاتے ہیں ال سی کے بیجوں میں پروٹین واپر مقتار میں پائی جاتی ہے جو صحت پر نہایت مفید اثرات ظاہر کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ال سی کے بیج امائنو ایسر سے بھی برپور ہوتے ہیں جو مدافعتی نظام کو مضبوط کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں مدافعتی نظام کی مضبوطی کے ساتھ کولسٹرول کی سطح میں بھی کمی آتی ہے ال سی کے بیجوں کے ساتھ ساتھ اس کا تیل بھی بہت سے طبیعی فائدہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوستو ال سی کے بیج کمردر جوڑوں کی دردوں کے لیے بھی بہترین ہیں یہاں تک کہ جسمانی ہر قسم کی دردوں کو دور کرتے ہیں اور پٹھوں کو مضبوطی دیتے ہیں اور یا خواتین کے لیے بھی بہترین سمجھے جاتے ہیں خواتین کی ہر قسم کی دردوں کو دور کرتے ہیں کمردرد کو بھی دور کرتے ہیں دوستو یہ تھے ال سی کے بیجوں کے حیران کن فائدے اب میں آپ کو ال سی کے بیجوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں اس کے بیجوں کا چھلکہ کافی سخت ہوتا ہے اس لیے اگر انہیں ثابت کھایا جاؤ تو یہ حضم نہیں ہوتے اس لیے ان کو کھانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو پیس کر استعمال کیا جائے اس کے بیجوں کو بزار سے خریدنے کے بعد صاف کر لیں اور پیس لیں پیسنے کے وجہ سے یہ خراب ہو سکتے ہیں اس لیے پیسنے کے بعد ان کو فریج میں رکھ دیں صبح اٹھ کر نہارمو پانی کے ساتھ کھا لیں ہر روز ان کا ایک چھوٹا چمچ استعمال کرنا کافی ہوگا ایک ہفتے کے بعد دو چمچ بھی کھائے جا سکتے ہیں دو ہفتوں کے بعد صحت پر اس کے مفید اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے دوستو اس کو استعمال کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ارسی کے بیجوں کے پاورڈر کا ایک چمچ نیم گرم پانی کے ایک گلاس میں شامل کر کر اس کو خالی پیٹ پیا جائے اس کے ساتھ اس کو استعمال کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ڈرائی فروٹس کے ساتھ پاورڈر بنا کر استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے ہم ڈبل فائدہ حاصل کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آپ کے لئے ایک خاص ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں